بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزر طلبہ کیسے ہیں؟ سب خیر و آفیت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے سبق نمبر اٹھانوے میں ہم باب الاستسقا شروع کر رہے ہیں یہ باب استفعال ناقص جائی ہے کہ بارش طلب کرنا بارش مانگنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ منقول ہے صاحب ادایہ کا رجحان یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑی ہے لیکن اکثر ایسا کیا ہے کہ بارش طلب کرنے کے لئے صرف دعا فرمائی ہے وہ جو ایک دہاتی آیا تھا جس نے آ کر یہ کہا کہ کہت پڑ گیا ہے اور غلہ نہیں ہے جنور بھی پیاسے ہیں تو اللہ کے نبی نے خطبے کے دوران دعا فرمائی تھی تو اس سے پتہ جلدہ کہ صرف دعا کرنی ہے نماز نہیں ہے تو اس لئے انہوں نے باب الصلاة الاستسقا نہیں فرمایا لیکن باب الاستسقا فرما دیا اور ایک رجحان یہ بھی ہے کہ نئی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے لہٰذا مسنون یہی ہے کہ تین دن تک استغفار کرتے ہوئے ایک کھلے میدان کے اندر پرانے کپڑوں کے اندر جانا ہے اور اس میں زمی وغیرہ کوئی نہ جائے بلکہ تمام مسلمان ہی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں جنوروں کو بھی ساتھ لے کر جائیں اور توبہ اور استغفار کریں گے اللہ ہمارے اوپر رحمت کی بارش نازل فرما دے اور ہو سکے تو جاتے ہوئے کچھ صدقہ وغیرہ کر کے جائیں تو یہ ہوتا ہے استسقہ اور اس میں پھر دور اکت نماز بھی پڑھنا یہ مسنون ہے تو بارش مانگنے کے لیے نماز کا جو حکم ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں امام اگو حنیفہ رحم اللہ کا قول سب سے پہلے ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے نزدیک استسقہ یعنی بارش طلب کرنے کے لیے کوئی بھی نماز مسنون نہیں ہے فَإِنْ صَلَّ النَّاسُ وَحْدَانًا بس اگر لوگ لگ لگ کیلے اکیلے پڑھے نماز جائز ہے درست ہے جائز ہے وَإِنَّمَا الْإِسْتِسْقَا پھر استسقہ کیا ہے نماز نہیں ہے اس میں ماتے ہیں الدعاء والاستغفار صرف دعاء مانگنا ہے اللہ سے اور استغفار کرنا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَارًا بس تم اللہ تعالیٰ سے پخشش طلب کرو وہ بخشنے والا ہے آگے ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ اِدْرَارًا مارے اوپر مصلدہار بارش برسانے والا ہے برسائے گا تو اس سے پتجلہ کہ صرف استغفار کرو اور توبہ کرو تو اسی سے ہی اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیں گے وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اِسْتَسْقَى وَلَمْ تُرْبَ عَنُهُ الصَّلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقا یعنی بارش طلب کی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز منقول نہیں ہے لیکن یہ بات اگر من کل وجن دیکھا جائے تو یہ درست تو نہیں ہے بلکہ بعض جگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز منقول ہے یہاں پر یہ مطلب ہوگا کہ اس خاص واقعہ کے اندر نماز منقول نہیں ہے کونسا وہ خاص واقعہ وہ دہاتی جو خطبہ کے طرح آیا تھا تو اس میں اس واقعے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنا بارش طلب کرنے کے لئے منقول نہیں ہے بلکہ صرف دعا کرنا منقول ہے ایسا کہ اس واقعے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ طویل یہ واقعہ یہاں پر مذہور ہے اس دہاتی کا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہی وقال اللہ مسقنا اللہ مسقنا اے اللہ ہمارے اوپر آرش نازل فرماتے تو یہ دیکھیں دعا منقول ہے اس میں نماز منقول نہیں تو صاحب ادایہ فرماتے ہیں امام و عنیف رحم اللہ کے قول کو بیان کرتے ہوئے کہ اس خاص واقعے کے اندر نماز منقول نہیں ہے قال صاحبین فرماتے ہیں صاحبین فرماتے ہیں دو رکت نماز امام لوگوں کو پڑھائے گا جیسے کہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکت نماز پڑھائی ہے کہ صلاة العید عید کی نماز کی اسرائید کی نماز دو رکت ہے صرف اسی کے اندر مشابہت ہے وہ زوایت تکبیروں کا ذکر یہاں پہ مشابہت کے اندر نہیں کیا جا رہا رواہ ابن عباس رضی اللہ عنہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس حدیث کے راوی ہیں یہ روایت سنن عربہ اور اسی طریق سے ابو دعود شریف اور اسی طریق سے حضرت عثمان بن عقبہ جو مدینہ کے امیر تھے انہوں نے اس کو روایت کیا حضرت عبداللہ بن عباس سے انہوں نے یہ فرمایا کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متبذلن متوازعن متضرعن حتی اطل مسلہ فلم یخطب وخطبکم هذه ولیکن لم یزل فی الدعا والتضرع والتکبیر مسلسل دعات اور استغفار اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا اس کے اندر گزارا ثم صلہ رکعتین کما یسلی فی العید تو پھر دیکھیں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھائی ہے قلنا صاحب دائیہ امبو انیفر امتالالے کی طرف سے صاحبین کو جواب دے رہے ہیں فعلہو مرتن یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا تھا وَتَرَكَهُ اُخْرَا اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ جب دعا مانگی ہے تو نماز نہیں پڑھی صرف دعا مانگی ہے اور نماز کو چھوڑ دیا تھا تو برحال ایک مرتبہ تو صاحبت تو ہو گیا نماز پڑھنا لہٰذا نماز پڑھنا مسنون ٹھیرا پرم جو کن سنتا امام و انیفر امتالالے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پڑھا ہے باقی تو نہیں پڑھا لہٰذا اس سے سنت ہونا اس کا ثابت نہیں ہوتا وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ قَوْلَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَحْدَهُ یا وَقَدْ ذَكِّرَ فِي الْأَصْلِ اصل یعنی مبسود کے اندر امام محمد رحمت اللہ علیہ کا یہ قول نکل کیا گیا ہے کہ نماز استثقاء کے اندر نہیں ہے یہ صرف اور صرف امام محمد رحم اللہ کا قول ہے امام ابو نفر رحم اللہ کا قول یہ نہیں ہے امام محمد رحم اللہ ایک طرف ہیں اور شیخین دوسری طرف ہیں یہ مبسود کے اندر ذکر کیا گیا ہے جبکہ دوری کے اندر اور باقی قطب کے اندر امام محمد رحم اللہ وہ امام ابو یسر رحمت اللہ کے ساتھ ہیں یعنی نماز ان کے نزدیک مسنون ہے وَيَا جَهْرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاتِ دونوں رکھتوں کے اندر جہرن خیرات کرے گا اعتبارم بسلات العید عید کی نماز کے ساتھ چونکہ وہ مشابہ دی گئی ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی یعنی مسلحہ کے اندر عیدگاہ کے اندر جا کر پڑی جاتی ہے اس اعتبار سے یہ عید کی نماز کے مشابہ ہو گئی لہٰذا جس طرح عید کی نماز کے اندر جہرن خیرات ہوتی ہے تو اس میں بھی جہرن خیرات ہوگی ثُمَّ يَخْتُبُ پھر امام اس کے بعد خطبہ کہے گا کیونکہ عید کی نماز کے ساتھ مشابہ تو نہیں کہا ہے دوسرا تقاضی یہ ہے کہ جس طرح عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی اس کے بعد خطبہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے خطبے سے متعلقی ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابن ماجہ میں ہے کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن یستسقی فصلہ بنا رکعتینی بلا آذان و اقامہ سو مخاطہ بانا جام خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور اس میں رضا چادر کو پلٹنے کا ذکر بھی ہے فجالال ایمنال ایسر دائیں کو بائیں کر دیا اور بائیں کو دائیں کر دیا اور چادر کو جو پلٹنا ہے وہ بھی ایک نیک فالی کی طور پر ہے کہ اللہ ہماری حالت کو بھی قہت سالی سے جو ہے وہ ہمارے حالات کو بہتر کر دے اور اس قہت سالی کو ختم کر دے جس طرح سے چادر کو ہم پلٹ رہے ہیں ثمہیہ کا خطبت العید اندہ محمد رحم اللہ پھر خطبہ اس طرح کا ہو عید کی خطبے کی طرح دو خطبے ہوں بیچ میں بیٹھا جائے یا ایک ہی خطبہ ہو تو امام محمد رحم اللہ کے نزدیک عید کے خطبے کی طرح خطبہ ہوگا یعنی بیچ میں وہ بیٹھے گا بھی امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک خطبت واحدہ ایک ہی خطبہ ہوگا درمیان میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اور راجع کول امام ابو یوسف رحم اللہ کا ہے وَلَا خُطْبَتَ عِنْدَ عَبِ حَنِفَة رحم اللہ امام ابو حنیف رحم اللہ کے نزدیک خطبہ تو ہے نہیں اس لیے کیلئے اَنَّهَا تَبْعُن لِلْجَمَعَة اس لیے کہ خطبہ تو جماعت کے تابع ہوتا ہے راجع ماتا اندہو استسقاقی جماعت تو ان کے نزدیک ہے نہیں لہذا خطبہ بھی نہیں ہے وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِالدْدْعَا آہ کے ساتھ قبلہ کی طرف رخ کرے گا یعنی مقتدی بھی قبلے کی طرف ہوں گے اور امام بھی قبلہ کی طرف مقتدیوں کی طرف پیٹھ کر کے دعا مانگے گا لیما رویہ جیسے کہ روایت ہے کہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم استقبال القبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف استقبال کیا ہوا تھا وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ اور اپنی چادر کو لٹایا بھی ہے انہوں نے یعنی چادر کو لٹانے کا ذکر ابھی اگلی روایت کے اندر جو ابھی ہم نے روایت دیکھ بھی دی اس کے اندر بھی تھا اور اس کا طریقہ بھی ہم ذکر کر دیتے ہیں کہ وَيَقْلِبُ الرِّدَاءَهُ اور امام جو ہے وہ اپنی چادر کو پلٹائے گا لیما رویہ جیسے کہ ابھی روایت ہم نے دیکھ لی صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں حَذَا قَوْلُ مُحَمَّدْ رَحِمَهُ اللَّهُ یہ چادر پلٹانے کا جو ذکر امام محمد رحم اللہ کے قول میں ہے پرحال جانتا کہ امام ابو عنیفر رحم اللہ کا قول ہے فَلَا يَقْلِبُ الرِّدَاءَهُ اپنی ریداء کو نہیں پلٹائے گا یعنی اپنی چادر کو نہیں پلٹے گا لیانہو دعاون اس لیے کہ یہاں پر تو نماز تو ہے نہیں امام ابو عنیفرہ ملک نظیب بلکہ صرف دعا مانگی جا رہی ہے فَيُوتَبُ الرِّسَائِرِ الْعَدْعِيَةُ تمام دعاوں کے اوپر اس کو قیاس کیا جائے گا جس طرح باقی دعاوں کے اندر تضرر اور آوزاری کرتے ہوئے انسان چادر کو نہیں پلٹتا تو یہاں پر بھی چادر کو پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے وَمَا رَوَاهُ كَانَ تَفَعُورًا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے امام محمد رحم اللہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران چادر کو پلٹایا تھا یہ نیک فالی کے طور پر تھا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ کیا ہے لہٰذا امام محمد رحم اللہ کے نظیر اس طرح کرنا کوئی مسنون نہیں ہے چادر پلٹنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر چادر جو ہے وہ چوکور ہے چار کونوں والی ہے تو اس کے نیچے والے کونوں کو یعنی پینی ہوئی ہو لیکن اس کے اوپر والے کونوں کو چھوڑ کر نیچے والے کونوں کو پکڑ لے ہاتھ پیچھے کر کے اور اس کو پھر اوپر لے آئے ان کونوں کو اور اندر والا جو حصہ ہے اور اوپر والے جو کنارے ہیں وہ دونوں کنارے اور وہ دونوں کونیں نیچے جلے جائیں اور نیچے والے جو کونیں دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہیں ان کو اوپر سر کی طرف لے آئے تو اس طریقے سے یہ چادر پلٹ جائے گی اور اگر جببہ بغیرہ ہے تو جببہ بغیرہ جو اندر کا حصہ ہے اس کو باہر کی طرف لے آئے تو یہ پلٹ دیا جائے گا اور اس کو پلٹ نہ کہیں گے مقصد یہ ہے کہ حالت کو اللہ تعالیٰ ہماری کو اسی طریقے سے بدل دے اور بری حالت سے اچھی حالت کی طرف ہمیں کر دیں یہ کوئی حدیث نہیں ہے یا کسی بھی حدیث میں ہمیں نہیں ملے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو صحابہ اکرام کو اپنی چادریں پلٹنے کا وَلَا يَحْضُرُ أَهْلُ الزِّمَّةِ الْاِسْتِسْقَى اَهْلِ الزِّمَّةِ یعنی کفار جو غیر مسلم رہ رہے ہیں قلیت کے طور پر مسلمان ملک میں تو وہ استسقا کے نماز میں شریک نہیں ہوں گے لِأَنَّهُ الْاِسْتِنْزَالِ الرَّحْمَةِ اس لیے کہ رحمت کا نزول طلب کرنے کے لیے یہ نماز ہوتی ہے وَإِنَّمَا تُنْزَلُ عَلِهِمُ اللَّانَ جبکہ کفر کے اوپر اور کفار کے اوپر تو اللہ کی اتکار نازل ہوتی ہے اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے ان کے اوپر رحمت نازل نہیں ہوتی تو کہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مزید ناراض نہ ہو جائیں اس لیے ان کو ساتھ لے کر نہیں جانا تو اسی کے ساتھ ہماری نماز استسقا کا حکم اور اس کا بیان مکمل ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ